سیڈی ایس بپن راوت کے خال جا کر رکشا بنتی راجنات سنگھ نے ان کے پرجنوں سے ملاقات کی ہے کچھ دیر تک وہاں پر رکے اور اس کے بعد وہاں سے وہ سنسد بھون واپس لوٹ گئے تو اہم خبر یہ بھی ہے لگاتار ہم آپ کو جانکائی دے رہے گی رکشا بنتی راجنات سنگھ سنسد بھون پہنچ گئے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ اور یہاں پر یہ جانکاری دیں گے اس حادثے جڑی ہوئی سیڈی ایس بپن راوت کے پنچنوں سے راجنات سنگھ نے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ان سے ملاقات کے بعد کچھ دیر وہاں پر رکے اس کے بعد سدن کیوں نکل گئے ہیں سنسد کیوں نکل گئے اور سنسد بھون پہنچ چکے ہیں رکشا بنتی راجنات سنگھ انتظار ہے ان کے وحتبقہ جو سدن کے بھیتر وہ دیں گے کیونکہ ان کو پورا دیش اس وقت سننا چاہتا ہے پورا سنسد بھون ان کو سننا چاہتا ہے سبھی سنسد ان کو سننا چاہتے ہیں رکشا بنتی دیش کے رکشا بنتی راجنات سنگھ جو کہ پہنچ گئے ہیں سنسد بھون میں تو سیڈی ایس بپن راوت کے سرکاری آواز پر جو دلی میں ہی موجود ہے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے رکشا بنتی راجنات سنگھ اور اس کے بعد پریجنوں سے انہوں نے ملاقات کی کچھ بات چیت کی اس کے بعد تھوڑی دیر کا ورام وہاں پر لیا اور اس کے بعد وہ نکل گئے اور پہنچ گئے ہیں سنسد بھون میں تو اس وقت کی بہت اہم اور بڑی خبر راجنات سنگھ سنسد بھون پہنچ گئے ہیں